بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام زنجیر ایدل کے ساتھ میں ہوں شاداب ریاض راضی ان سٹوڈیو میں مرسط بریشتر احمد پنسوطہ موجود ہے اور آج کا ہمارا پہلا ٹاپک ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریک انصاف کی ایم این اے آئیشہ گلالائی کے حوالے سے جو عمران خان نے ریفرنس بھیجا تھا ان کی نہلی کے لیے وہ ریفرنس خارج کر دیا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں بیریشتر مسرور صاحب جو کہ آئیشہ گلالائی کی جنہوں نے وقالت کیا وہاں پر جی اسلام علیکم مسرور صاحب جی اسلام علیکم مسرور صاحب جی یہ پہلے تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے بریفلی کہ کیا اس میں کیا فیصلہ آیا کس بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا دیکھیں بیسیکلی اس میں تین باتیں تھی جو بسکولیفیکشن کی ڈیکلیریشن عمران خان صاحب نے فائل کی تھی الیکشن کمیشن میں انہوں نے دو گراؤنڈز لیے تھے پہلا گراؤنڈ یہ لیا تھا کہ آئیشہ گلالائی پاکستان تحریکی انصاف سے استیفہ دے چکی ہے اور دوسرا گراؤنڈ تھا کہ انہوں نے جو پرائی منسٹر کا الیکشن تھا یکم اغسط کو جس میں پی ٹی آئے کے حمایت یافتہ کینڈیٹ شیخ رشید احمد صاحب تھے ان کو انہوں نے ووٹ نہیں کیا انہوں نے ابستین کیا اب آرٹیکل سکسٹی ٹری اے ون میں جو فنڈیمنٹل پری ریکوزیٹ ایک دیا ہوئے کنڈیشن پیسٹنٹ ہے ایک ریکوارمنٹ ہے کہ جب بھی پارٹی لیڈر یہ پرسیس ڈسکولیفیکشن کا شروع کرے گا اس سے پہلے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ ایک نوکہ فراہم کرے گا اس ایم این اے کو جس کے خلاف یہ تعدیدی کروائی ہو رہی ہے کہ وہ اپنا اظہاری وجود کرسکے وہ ایک شو کاؤز نوٹس رہ کرے گا تاکہ اس کا ورزن وہ لے لے اس کے بعد پر وہ فیصلہ کرے اور یہ فنڈیمنٹل ریکوارمنٹ ہے اب الیکشن کمیشن کے سامنے جب یہ ایویڈنس رکھی گئی کہ ایران خان صاحب نے یکم دے دس اگست دوہزا ستارہ کو شو کاؤز نوٹس سائن کیا اور اس شو کاؤز نوٹس میں وہ عائشہ گلالی سے ریکوائر کرتے ہیں کہ تم ستارہ اگست تک اس کا جواب دو اگر تم نے جواب نہیں دیا ستارہ تک تو میں سمجھوں کہ تمہارے پاس کوئی دفعہ نہیں ہے اور آپ دی سیٹ ہو جو گی اب اس سے ہم نے ایران خان کی ملہ فیڑے شو کی خدمیتی شو کی کورٹ میں کہ انہوں نے یہ دس اگست کا دسخط کیا ہوا شو کاؤز نوٹس اپنی علماری میں بند رکھا اور جب اس کے جواب دینے کا ٹائم ختم ہوا ستارہ تاریخ کو دوسرے دن اٹھارہ اگست کو انہوں نے یہ خط کوریئر کیا جو کہ انیس تاریخ کو عائشہ گلالی کو ملا ایک بات دوسری بات تائیس تاریخ کو تائیس اگست کو عائشہ گلالی اس کا جواب دیتی ہیں پاکیتہ کوریئر کی اوریجنل رسیدی ہم نے فران کی الیکشن کمیشن کو چوبیس تاریخ کو ایران خان کو بنی گالا میں وہ ریزیب ہوتا ہے پھر بھی اٹھائیس اگست کو عمران خان صاحب سپیکر کونی سیمٹی سے بھی خلط بیانی کرتے ہیں اور الیکشن کمیشن بھی بھی خلط بیانی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھے تو عائشہ گلالی کا کوئی جواب ہی نہیں ملا اس لیے میں سیٹسوائیڈ ہوں کہ یہ ایس ان کے خلاف ویلیڈ ہے اور ان کو ڈیسیٹ کرنے کا انہوں نے حکم صادر فرمایا تو پہلی بات یہ تھی کہ جو فنڈمنٹل ریکوائرمنٹ ہے کونسٹیوشن کی ایک opportunity to serve show cause notice وہ عمران خان صاحب نے پوری ہی نہیں کی تو اس کے بعد جو بھی consequent act ہوگا وہ naturally unlawful ہوگا illegal ہوگا unconstitution ہوگا اب آجتے ہیں گراؤنڈز کی اوپر پہلا گراؤنڈ عمران خان صاحب نے لیا ہے کہ عائشہ گلالی اسقیفہ دے چکی ہے اور اس کی بنیاد انہوں نے عائشہ گلالی کے ایک بیان پر دی جو انہوں نے خلاصہ یہ تھا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں پاکستان تحریک انصاف شون رہی ہوں اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ الفاظ کافی ہیں ایک استیفہ کے زمرے میں اس کو اگر سمجھا جائے کیونکہ written کوئی استیفہ نہیں تھا کوئی sms نہیں تھا کوئی email نہیں تھی اس میں کوئی tangible فار میں کئی استیفہ نہیں دیا گیا اس پر بھی میں نے پھر law کافی produce کیا جس میں سپریم کورٹ کے مختلف فیصلیں موجود ہیں جن میں نے کہا کہ ریزمیشن شود بی فالوڈ بائے فارمل act میرا ایک سوال ہے sorry for the interjection میں ایک سے question ایک question جس کی ویسے جو میں you know for me this judgment is very interesting because article 63 a جو ایک عام شہری کے understanding ہے اور as a student of law میری بھی ہے کہ آپ اپنے party کے leader یا party line سے defect نہیں نہیں کر سکتے اور ایک ڈیفرنٹ طرف نہیں جا سکتے but میں ذاتی طور پہ اس article کی اتنے حق میں نہیں ہوں because I personally feel independent ہونا چاہیے member کو آپ کی اس judgment میں اس point کی اوپر بھی چیف election commissioner finding دیں گے یا جب جیجمیٹ آتی ہے کہ party member ایک independent ہے ایک ایم این ایم اے ہے اس پر کچھ کہا انہوں نے یہ درشتہ بڑا زبردست اپنے point ریز کیا ہے یہ دوسرا ground تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ازام لگایا کہ آئیشہ کولالا لئی abstain کر گی اب اس میں جو issue تھا قانونی abstention کا مطلب کیا ہے کیا صرف میئر absence from the house abstention ہو کی یا نہیں لگ یہ ہے جو ہم نے پروف کیا کہ اگر آپ floor of the house پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ اسیمبلی کے اندر موجود ہیں اور پھر آپ vote نہیں کرتے وہ abstention ہے اور اس پر آپ سے زیادہ قانون کون چاہنتا ہے وہ بڑا سپریم کورٹ کا پانچ رکھنی بنچ کا فیصلہ تھا اٹھے سپریم پیش کیا ہم نے اس میں اختار مینگل صاحب کو جوائن کی حساس بکٹی کے کچھ راکیم وہ پیش کیا اور جو ریشیو تھا جو 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 اسیمبلی کے اندر کروائی ہوتی ہے اس اپر اٹھے اپلائے کرتا کرنا چاہا اور کہیں کہ میں اس میں ووٹ نہیں کرنا تو دوسی have that right to do نہیں دیکھیں انہیں ایک تو صرف چیزوں پر ہے پارٹی کا جو میمبر ہیں وہ باؤنڈ ہیں صرف پرائیم نیسٹر کے الیکشن پر ووٹ کرنے کا پارٹی لائنز پر فائنانس بل کی اوپر ووٹ اف ووٹ لیکن پوائنٹ اور پوائنٹ یہ ہے کہ اگر یہ انٹرپیٹیشن لے لی ہے کہ اپسنس فم دا ہاؤس اپسٹینشن ہو گی تو اگر ایک ایم ایم بیمار ہیں یا ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا وہ کوما میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ بجٹ آجاتے ووٹ دینے نہیں سکتے تو پھر تو آپ کو بیٹی فیٹ کرنا پڑے گا تو یہ بڑا فرق ہے اپسنس فرم دا آس اور اپسٹین کرنے کا تو یہ وہ جو سٹریس بانڈ نے کیا پی ٹی آئی نے تاکشہ قلال نے ریزرم سیٹ پر خاتون رکن ہے حالانکہ این میں کوئی دسٹنکشن نہیں ہے اور ریزرم سیٹ کی اوپر خواتین یہ کوئی پارٹی کی خیرات نہیں یہ پاکستان نے پاکستان کی خواتین کو آواز دی ہے اسیمبلی میں سب بارشتی صاحب اگر اگر ہم آپ سے سیچویشن پوچھتے ہیں کہ عمران خان اگر 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 سیچویشن پوچھتے ہیں تو کیا ان کو ریموو کرنے کا طریقہ اگر اگر سکتے ہیں تو اگر پی ٹی آئی کی میمبر نہیں رہتی تو وہ ریموو ہو جائے گی اس کی لیے پارٹی کونسٹیوشن کے انڈر اگر اگر امران خان صاحب اپنا جو پروسیجر پولو کرتے ہے جیو پروسیس کے ساتھ کہ انہوں نے پارٹی کے آئین کے خلاف ورزی کی ہے اور پارٹی سے اگر ان کو نکال دیتے ہیں تو پھر ان کا کیس مختلف ہے لیکن یہ تو امران خان کا کیس ہی نہیں تھا کہ انہوں نے پارٹی آئین کی خلاف فرزی کی وہ سارا آئیشہ گلالہی پہ ڈال دیا کہ آئیشہ گلالہی تم نے ریلین کر کیا ہے آگے امران خان صاحب اور تحریک انصاف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چھوڑیں گے نہیں اور وہ کسی کا حق ہے اس کو مارنے نہیں دیں گے تو آگے عدالتوں میں بھی جائیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کیس سراغ ہے آپ آگے بڑی عدالتوں میں لیکن فیصلہ جو بھی آتا ہے ہمیں الیکشن فمیشن کی تعظیم اور سپریم کورٹ کی تعظیم کو ہمیشہ ملوز خاتر رکھنا چاہیے یہ نہ ہو کہ اگر ایک فورم آپ خلاف فیصلہ دے تو پھر آپ ان ادارے کے سربرا یا ان کے میبران کی اوپر جو ہے سر آپ نے کیس خود کنڈاکٹ کیا ہے تو میں آپ کی رائے ذاتی طور پر جان چاہتا ہوں کہ جو میں بات وہی سوال اپنا ریپیٹ کروں گا کہ لیٹس اگر بلکل کر سکتے اور اس کی حالیہ مثال میں آپ کو سینیٹر عطیق کی دوں گا جو ان کے تھے ان نے پارٹی پالیسی کے خلاف ریپیرنسی ووٹ دیا سینیٹ میں لیکن کیونکہ وہ سیسٹی تھری پیجن ہول ہیں ان میں فال نہیں کرتا اس لئے پارٹی لیگل ان کے خلاف کوئی ایسا ایکشن ان کو ڈی سی تہی کر سکتی کیونکہ نہ یہ پرائم منیسٹر کا الیکشن تھا نہ یہ منی دل تھا اور نہ ہی یہ وٹ آف نو فردنس تھا جب جنرل کوئی لیجیسلیشن ہو رہی ہے تو میمبر are free to vote according to their conscience تو پھر اب اس کو بیلنس پرائم منیسٹر کے الیکشن یا vote of no confidence پہی ہم نے چھانگا مانگا دیکھا ہم نے مری دیکھا ہم نے سواب دیکھا تو وہ چیزیں جہاں پہ حس ٹیڈنگ ایکشل میٹر کرتی ہیں جہاں پہ پیسوں کا ریل پہ لوتا ہے وہ تو پرائم منیسٹر کا الیکشن ہے یا vote of no confidence وہ چیز تو اس میں cover کر دی جہیے باقی اگر legislation ہو رہی آپ دیکھیں نا عورتوں کی شادی کی عمر کی اوپر جو ہے ریل پارٹی کی اندر کچھ ریجر ٹھنکنگ والے ہیں کچھ ذرا موڈر تنکنگ ہے تو میرے حسن تی لیوریج ان کی اوپر ہونی چاہیے ازادی کہ they could vote according to your conscience اب ایوکی میں آپ دیکھیں بریکسٹ رولنگ پارٹی کے اندر جی اگر آپ کو یاد ہو جد ایورپن کمیویٹی ایک 97 2 آرہا تا تب کتنا زیادہ بیفرکیشن تی ہاؤس میں تو ایسے موقع پہ میرے خیال میں تھوڑی ڈیوریج اگر ہو بیارشت سب یہاں برم آپ ایک اور بھی ایک 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 آدمی جوائننگ ایک پارٹی اسیمبلی میں بیٹھنا چاہتا تو can he do so دیکھیں انڈیپینڈنٹ رول یہ ہے کہ جب انڈیپینڈنٹ ایلیکٹ ہو جئے تو اس کو ایک خاص بدد کے اندر کسی پولیٹیکل پارٹی کے اندر رہنا پڑتا ہے اچھا دیکھیں اس میں ایک اور بات بھی ہوتی ہے بھی بہت ضروری ہے کہ سپریم کورٹ کرے کہ کیا ایک شخص کی ذاتی لائکنگ اور ڈس لائکنگ میں ہرچ پارٹی کی بات کیونکہ یہ مسئلہ ہر سیافی جماعت میں ہے کہ لیڈر کی ذاتی گوڈ بکس میں ہونا آپ سمجھتے آپ پارٹی پولیسی پولو کر رہے ہیں اور لیڈر کے ساتھ کسی ایشو کی اوپر اختلاف کر لیتے ابھی پولیسی پولیسی سے مونرف ہونا نہیں ہے یہ بیوڈی 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 کوٹ بوکس میں نہیں ہے یا بیوڈی پارٹی مینیفیسٹر سے مونرف ہو رہے ہیں بہت شکریہ بریشتر صاحب آپ ڈیٹیل سے ہمیں آرچیز بتائیے بریشتر پنسوتا صاحب اب آپ بھی کافی دیر سے سوالات ہی کرتے جا میرے بڑا مسطور شاہ صاحب بڑا تفصیل سے بتایا بیوڈا کیٹیگورکلی کلیر کیا 63A کا ایک عام تاثر ہے پبلک میں وہ یہ ہے 63A دیفیکشن کا کلاوز ہے اور اس لئے آئین میں یہ تھا اور کافی جو اس کے اوپر ناکدین ان کا یو یہ ہے کہ 63 کے بعد آپ پارٹی پالیسی کے خلاف نہیں جا سکتے لیکن مسطور شاہ صاحب نے اس کو بڑا کیٹیگورکلی کلیر کیا کہ دو ایشوز پر پارٹی پالیسی کے خلاف نہیں جا سکتے ایک وزیرا آزم کا الیکشن اور دوسرا مانی بل جس کو آپ فائنانس بل بولتے جو آپ کا بجٹ ہے میرا ذاتی بیو یہ ہے جو آپ اپنے منیفیسٹو میں بنا آیا ہوتے میرا بھی خیال تھا کہ شاید کہیں بھی نہیں ہل سکتے پارٹی کے علاوہ اگر کوئی لیجسلیشن آتی ہے جس آئین کی ہمارا بیسکلی پریامبل ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی آپ ریٹ کرتا اور ویل آف در پیپل ہے جس کے لیے تمام میمبر پارلمنٹ وہاں بیٹھے ہیں تو اس کی ایفیکٹیو ایمپلیمنٹیشن کے لیے بڑا ضروری تھا کہ پنڈی بھٹیاں کے ایم این اے ہو فیصلہ آباد کا ہو ہر آدمی اپنے اپنے ایریاز میں لوگوں کو کوئی بات سنا کر یا ان سے کوئی ریپریزنٹیشن لے کر ان سے کوئی مینڈیٹ لے کر اسیمبلی میں بیٹھا ہوا ہے اب اگر وہ اس سے انہراف کرتا تو میرے نزدیک وہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے بجائے اس کے کہ وہ میاں محمد نواز شریف سے انہراف کرے سو پی ایم ایل این جو ہے یہ بڑا باریک پوائنٹ ہے جس کے بڑی کرٹیسزم ہوتی ہے کہ ہمارے تو پانچے لوگ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں یہ اور بات ہے کہ وہ میمبران ہمارے وزیراعظم صاحب یہ پارٹی جو لہیڈ ہوتے ہیں پیپلز پارٹی ہیں تو خرشید شاہ صاحب کے پیچھے لگ جاتے ہیں برٹ کونسٹیٹوشنل ان کو اجازت دیتی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کریں اور اگر ناموسے رسالت کے خلاف جس طرح بل ابھی انہوں نے ایک حرکت کی تھی اس پر میمبرز کو خود بولنا چاہیے تھا بکرز انڈیپینڈنٹ 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 اگنس دیتی ہے یہ بڑی خوبصورتی ہے ہماری پارلیمنٹی ڈیموکریسی کی جو مسرور شاہ صاحب نے بڑی کیٹیگورکل کیا ہے اور آئیشہ گللے کی کیس میں اس کا ذکر اس لیہی آیا تھا کیونکہ انہوں نے کہا جس طرح پہلے انہوں نے بتایا کہ ان کو شوک آز نوٹس نہیں دیا یہ بھی ہے شوک آز نوٹس کو کہہ رہے ہیں اندراز میں رکھ کے بھول گئے تھے تو وہ ڈیو ڈیٹ کے بعد جواب بھی دے دیا تو عمران خان صاحب نے وہاں کہا کہ مجھے تو کوئی جواب نہیں ملا دیکھیں یہ جس پرنسپل کی طرف اشارہ کر رہے تھے مسرور شاہ صاحب وہ ہمارا ہوتا ہے اوڈی آلٹرم پارٹم ایک پرنسپل آف لاؤ جس کو کہتے ہیں نو بڈی کین بی کنڈیمڈ انہرڈ ہر آدمی کا رائٹ ہے کہ اس کو سن کر اس کا فیصلہ کیا جائے اور سننے کے رائٹ میں جس کو فنڈیمنٹل رائٹس ہیں جس کو ڈیو پروسس ہے اس میں یہ کہ اگر میرا آپ کے خلاف کوئی گریونس ہے اور میں پارٹی کا ہیڈ ہوں تو میں آپ کو پہلے شوکوز دوں کہ بھی آئیشہ گلاللہی صاحبہ آپ کے خلاف یہ 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 چارجز ہیں آپ ان کا جواب دیں اگر وہ جواب سیٹس فیکٹری نہیں ہے تو دن آئیکن پرسیڈ ادھر یہ وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے وہ دس کا لکھاوا ستارہ کے بعد سرب کروایا ایک تو وہ ٹائم فریم پورا کر دیا اور اس کے بعد چوبیس تک انہوں نے جواب دے دیا لیکن پھر بھی الیکشن کمیشن میں بھی غلط بیانی کی اور پارلمنٹ میں بھی غلط بیانی کی بقول مسروح شاہ صاحب کے کہ جناب یہ تو مجھے جواب ہی نہیں دیا گیا اس کا چونکہ نیچر آف الیگیشنز ایسی تھی آئیشہ گلاللہی کی طرف سے لیکن اب دوسرا آئیشہ گلاللہی کا رول بھی ڈسکس کرنا امپورٹنٹ ہے جو کہ پولٹیکل سائٹ پر چلے جائے گا کہ میں نے استیفہ نہیں ابھی دیا جس طرح مسروح شاہ مسروح شاہ صاحب نے ایک لائک ویری کمپیٹنٹ لویل پرکیشن بلکل بلکل میں خود امپریس ہوں دیکھیں یہ باتیں ہوتی ہیں جو ہم نے نکال لیا کیا لیکن گلاللہی صاحبہ کو جیسے کہتے تھوڑی سی وہ بھی شرم ہے آکے اس پر آنا چاہیے کہ میں استیفہ دے دوں گی یہ کوئی بات ہے کرنے والی کونسی ایسی بات ہے دے دوں گی نہیں دیا نا بات یہ سب بیسیکلی کھیلنے والی بات ہیں اس کے بعد پھر اور جو انہوں نے باتیں کی سو یہ آئی ٹھنگ کیونکہ جو عوام آپ کو سن رہی ہوتی ہے لوگ ان لیگیلٹیز کو شاید میں آپ سمجھ رہے ہیں اب مسروح شاہ صاحب کی جو تمام باتیں ہیں کیونکہ بڑی انہوں نے ویلیڈلی اکسپلین کی وہ ایک لیگل مائنڈ کا بندہ سمجھ سکتا ہے بٹ آپ چلے جائیں نا جی حافظہ باد کے ساؤتھ میں یا آپ چلے جائیں پاکستان کے پنجاب کے ساؤتھ میں جا کے یا پاکستان کے ساؤتھ میں کہ جی اس کو سمجھیں یہ قانون کی شگافیاں وہ تو یہ کہہ گا نا کہ بی بی نے ٹی وی پہ آ کے کہا تھا کہ جی میں اس کو عدد ہوں گی ناظرین بریک کا وقت ہو ہے بریک کے بعد آئیں گے تو گفتگو کا سلسل جاری رکھیں گے ویلکم بیک ناظرین جی پنسوتا صاحب فیڈرل ہاؤسنگ فانڈیشن کے سیکٹر ایف چودہ اور پنلہ سے متعلق تفصیلی فیصلہ سلام آباد ہائی کورٹ جاری کر دیا ہے اور اس میں غیر قانونی طریقے سے زمین لی گئی تھی اور یہ پڑا ضبط دست فیصلہ کیونکہ اس کے والے سے جو لوگوں کو اللارٹمنٹ کی جانی تھی یا جو پلان کیا جا رہا تھا اس میں بڑے بڑے نام بیچ میں آ رہے تھے اور ایک سوچ یہ تھی کہ شاید اس کے اوپر کوئی سخت فیصلہ نہ آئے یا اس طرح کی چیزیں لیکن جسٹس اتر من اللہ جو ہیں انہوں نے بڑی بہترین ججمنٹ دی ہے اس کے اوپر اور بڑا بولڈ ججمنٹ دی ہے دیکھیں جسٹس اتر من اللہ صاحب آپ تو خیر آپ کے تو پرانے دوست بھی ہیں اور جتہ ان کے چیف جسٹس کے سپوکس پرسن بھی تھے افتخار محمد چودی صاحب کے یہ ججمنٹ بڑی انٹریسٹنگ ہے یہ ججمنٹ انہوں نے جو لینڈ کی اللارٹمنٹ کے سلسلے میں بات کی ہے سی ڈی اے کی طرف سے انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ اور اس میں بلا امتیاز بات کی ہے بالکل سپریم کورٹ کے ججز کو بھی ہیں سینئر ہائی کورٹ کے ججز کو بھی اللارٹمنٹس ہوئی میں ہیں اس کے بعد انہوں نے یہی اللارٹمنٹس ٹاپ بیوروکرائٹس کو بھی ہوئی ہوئی ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو کرائیٹیریہ ہے جس کو بندر بانٹ کا جاتا ہے اس کرائیٹیریے کو آپ کو کسی نہ کسی ایکسٹینڈ تک امنڈ کرنا ہوگا اس کو ٹھیک کرنا ہوگا گورنمنٹ اور سٹیٹ کے ڈسپوزل پر چیزیں اس طرح نہیں دی جا سکتی کہ وہ اٹھیں صبح اٹھیں جس کو دل کرتا ہے جس کے حق میں فیور ہوتا ہے کہ جناب آپ اس کو اللارٹمنٹ کر دیں اللارٹمنٹس اس طرح نہیں ہوں گی اس کی انہوں نے پولیسی وزاہ کیا دیر فور انہوں نے ساری کے ساری اللارٹمنٹ کینسل کر دی بلکہ آج سپریم کورٹ میں ایک اور کیس پینڈنگ تھا جس میں جو آپ کی بیسیکلی اسلامباد کے ٹاپ میں مرگلہ کے اردگرد ایریاز ہیں وہاں پر جو پر پرائیویٹ ہاؤزنگ سوسائیٹیز غلط بنیمی ہیں اس پر سرمیم کورٹ نے سوہ موٹو لیا ہے اور وہ سارے کے سارے گھر کو ڈیمولش کرنے کا آرڈر کیا ہے شاداب صاحب یہ جو روئیہ ہے بیسیکلی لیٹسے ال ڈی اے ہے سی ڈی اے ہے ایف ٹی اے ہے یہ وہ ادارے ہیں اور ان ال ڈی اے جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے اوپر منصور علی شاہ صاحب اپنی ججمنٹ میں بڑی تفصیلی ذکر کر چکے ہیں منصور علی شاہ صاحب یہ بچا سکے ہیں کہ جو گورمنٹ ہے آپ کی یہ میں سیگنل فری کوریڈور ججمنٹ کی بات کر رہا ہوں بلکل کہ گورمنٹ آپ کے تمام کام کرنے کی جو کوشش کرتی ہے جن کو غلط کام وہ کہتے ہیں وہ سبورڈنیٹ لیجسلیشن ال ڈی اے کی طرح کی لیجسلیشن کر کے اس کے طرح اپنے پروجیٹس اپروف کرتی ہے جس میں میٹرو اورنج آگئے اور بڑے بڑے پروجیٹس تھے تو یہ جب ان کی بیسکلی ڈسکشن ججمنٹ میں آ رہی تھی تو دکھ بتایا گیا so this goes on to show کہ جو ال ڈی اور سی ڈی اے ٹائپ قوانین ہیں ان کے طرح بینفٹس کیا لیے جاتے ہیں because جب آپ سی ڈی اے بنا لیتے ہیں ال ڈی اے بنا لیتے ہیں ایف ڈی اے بنا لیتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں اس کی باگ دوڑ آ جاتی ہے and then you appoint somebody جو کہ آپ کا بلو آئیڈ ہوتا ہے وہ بلو آئیڈ صاحب جو ہیں وہ پھر آگے اپنی مرضی کی الارٹمنٹس کرتے ہیں ان الارٹمنٹس کی پولیسی کوئی نہیں ہوتی ان الارٹمنٹس کو ریگلیٹ کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا عام غریب شہری کو تو یہ لگاتے ہیں نا جی وہ کون سے چارجز ہوتے ہیں نون کنسٹرکشن چارجز کہ آپ نے گھر نہیں بنایا تو آپ یہ کریں اور وہ کریں لیکن on the contrary جب یہ اس قسم کی الارٹمنٹس کرتے ہیں جس میں بیوروکریٹس بھی شامل ہیں ججز بھی شامل ہیں ہر پاکستان کا جو انفلوینشل ادارہ وہ شامل ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس ججمنٹ میں بیورو نے ایک پوائنٹ میں ذکر کیا ہے کہ یہ جو لوگ جن کی فیور میں یہ ججمنٹس اور یہ آرڈرز پاس کیے جاتے ہیں ان لوگوں سے ہماری التماس یہ ہے کہ وہ بھی اس پہ نظر ثانی کیا کریں because they're also party and part and parcel to this entire thing اب وہ conveniently یہ چیز escape نہیں کر سکتے کہ جناب یہ مجھے تو پتہ نہیں تھا مجھے تو فلانے جگہ پلوٹ ہو گیا یہ اس قسم کی بات ہے جیسے وہ میرے خیال حج سکینڈل کیس میں تھا کہ مجھے تو پتہ نہیں کہ میرے ایکاونٹ میں کوئی غالباً بنی گلانی صاحب نے کہا تھا کہ میرے ایکاونٹ میں کوئی عرب روپے ڈال گیا یا پتہ نہیں کتنے روپے ڈال گئے ہیں سو اس قسم کے بفور سی ڈی ای الارٹمنٹ کریں سی ڈی ای کو بھی شوق نہیں ہے اس قسم کی غلط الارٹمنٹ کرنے کا ان کے ساتھ جب کوئی کنائیو کرتا ہے ان کے ساتھ کوئی شاملے تفتیش ہوتا اس طرح کے معاملے میں تو یہ الارٹمنٹ سے زال کرتے ہیں اور آپ دیکھیں ایک پنس سوڑا سب اس میں مجھے تھوڑا سا پوائنٹ کہ جو ریجسٹری ہوتی ہے گھر کی اس کے اندر ایک نیچے کونے میں لکھا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ آپ کی جو پروپرٹی ہے اس کو کسی بھی وقت پلج کر سکتی ہے قبضہ کر سکتی ہے حاصل کر سکتی ہے کسی بھی صورت میں تو اس کی کیا بنیاد ہے یہ کیوں اس طرح کا مطلب وہ چیز ہے کیوں رائٹ دیا گیا ہے یا تو جنگی صورتح ہونا وہ تو ایک ڈیفرنٹ ہے کہ خدا نہ خاصتہ دشمن نے عملہ کر دیا ہے تو وہاں مورشہ بنانا ہے تو پھر آپ جو مرضی کرو نورمل حالات میں آپ کا یا میرا گھر گرا کے وہ منیر صاحب کا گھر بنا دیں یا فلان صاحب کا گھر بنا دیں تو یہ تھوڑا سا مجھے سمجھ نہیں آ رہی سر اس میں دو چیزیں سمجھنے والی پہلی تو بات یہ کہ یہ پرنسپل جو ہے یہ فاؤنڈڈ کس پر یہ پرنسپل انگلیش لوگ کا ایک پرنسپل ہے اس کو کہتے ہیں the land belongs to the crown وہاں پر جو سٹیٹ جس کا ہمارے سرکار اور سٹیٹ کا کونسپٹ ہے وہ سٹیٹ کو crown کہتے ہیں تو اگر کوئی کرمل کیس ہو کوئی کیس بھی انیشیٹ ہو تو crown vs. فلانا crown vs. فلانا ہوتا ہے سو اس کا پرنسپل ہے the land belongs to the crown اور crown آگے آپ لوگوں کو free hold اور اس طرح distribute کرتی ہے اس کی ریزن یہ ہے جو کہ دھرتی ماہ کا کونسپٹ پھر آپ کے ادھر انڈیا میں بھی ہے ہندتوہ جو کونسپٹ ہے اس کا کونسپٹ یہ کہ اگر سٹیٹ کی land اونڈ نہیں ہوگی ساری اور اس کا control نہیں ہوگا تو لیٹ سے کل کو آپ سڑک بنا رہے ہیں بیچ میں کوئی صاحب آگئے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی میں نے remove نہیں کرنی تو وہ تو absolutely impossible ہو جائے گی سو وہ آپ کو سب سے پہلا principle جس کے اوپر یہ founded ہے اور اسی principle کو آگے چلاتے ہوئے پھر پاکستان میں جو قانون مجوزہ ہے وہ ہے land acquisition act بڑا مشہور ہمارا قانون ہے جس کے اوپ تحت metro کی بھی ساری کی ساری position کی گئی اور پاکستان کے بیشتر project اس میں بھی پھر آگے دو offshoot ایک اس کا process ہے section 4 کا notification ہوتا ہے پھر section 5 کا notification ہوتا ہے price assessment ہوتی ہے supreme courts کی متعدد judgments ہیں اس پہ جسٹس جلانی صاحب کی سب سے latest judgment ہے تصدق جلانی صاحب کی کہ جو market price ہے اس کے مطابق آپ آدمی کو اس کی زمین کا حق دیتے ہیں دوسرا اسی کے law کے اندر ایک concept تھا جس کو منصور علی شاہ صاحب نے آج کل stay کیا ہے کہ اگر کوئی public purpose اور کوئی urgent قسم کی آپ کو ضرورت ہے تو آپ سارا process bypass کی بغیر جا کے acquisition کر لیتے ہیں سو وہ ان ساری چیزوں کو سمجھانے کا مقصد ہے کہ اس کے پیچھے جو rational ہے جو reasoning ہے وہ یہ ہے کہ state owner ہے land کی آپ نہیں آپ state سے آگے different type کے rights ہیں جس میں lease hold rights ہیں free hold rights ہیں rented premises ہیں اور کافی type کی چیزیں جو آپ ان سے لے لیتے ہیں لینے کا مقصد یہ نہیں ہے yes جب آپ سے state واپس لے رہی ہوتی ہے تو state نے پھر اس کا جواز پیش کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ state چونکہ اس کی basically owner ہے تو آئے تو آپ کو کہے چلیں شادہ آپ سب گھر بنائے رہا آپ کو گھر آگے کے چلو چلو میں چاہیئے جس طرح metro orange میں بھی آپ کی acquisition challenge ہوئی ہیں پھر دوسرا angle ہی آتا ہوتا ہے کہ state acquire تو کر لیتی ہے پھر آپ کو محافظہ وہ نہیں دیتی جو محافظہ اس کا یہ metro orange line میں بھی اور یہ جو باقی جو اس طرح کے project ہیں اس میں یہ بہت زیادہ cases بھی courts میں آئے ہیں کہ ایک property جس کی market value آپ سمجھ لیں 10 لاکھ روپے ہے اور اس کو لاکھ روپے پکڑا کے یہ اس طرح دو لاکھ روپے پکڑا کے وہ بھی تسلی دے کے اس کی جگہ جو ہے acquire کر لی گئی یہ basically جو land acquisition act ہے اس کا قانون اس کا منصور علی شاہ صاحب اس کا بڑا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں اور بڑی خطرناک judgment expected ہے بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خطرناک نہیں بہترین جو لوگوں کے آم لوگوں کے خطرناک for those جو کہ لوگوں کی زمینیں acquire کر کے under the garb of this act لوگوں سے چھینتے ہیں زمینیں وہ کہتے ہیں اس کا concept یہ نہیں ہے کہ آپ نے زبردستی لوگوں سے بدخل کر کے زمینیں چھین لینی ہے یہ جو project بن رہا ہے it has to be for a public purpose یہ نہیں ہے کہ ایدر سے آپ نے زمین کو ایسے مثلا ایکزامپل آپ کو میں دیتا ہوں ایک بہت مشہور ہمارے senator بلکشاد صاحب کا senator وزیر بھی ہیں آپ کی جس پیشے میں آپ ہیں اس کی بھی وزیر رہے میں ان کا گھر بننے کے لیے ہمارے لاہور کی رنگ روڈ جو ایسے جا رہی ہے اچانک ایسے ہو جاتی ہے now this is not a public purpose ان کو protection دینے جو آپ نے ایسے کر دیویشن دی ہے جو وہاں پر لوگوں لاز ہیں پاکستان میں شاداب صاحب these have been the most abused laws in پاکستان میں خود اس کی چکے پریکٹس کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں پہلی تو بات ہے ایکوزشن ہی غلط کرتی گورنمنٹ جب کر لیتی ہے تو پیسے نہیں دیتی لوگ روتے رہتے ہیں اور اتنا لمبا پروسس ہے کہ جب آپ نے ایکوزشن کی قیمت کو چیلنج کرنا ہے تو چیلنج کرنے کے بعد سینئر سیول جیج کی کوٹ میں ریفرنس جاتا ہے میں دو تین چل رہا ہوں بھوگت رہا ہوں اور پھر آپ کے بچے ہی آ کے ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں پھر ان کو پتہ لگتا ہے کہ جی ہمیں اس ٹائم پر پیسے ملے تھے ٹھیک ملے تھے اب اپیل کیا کرنی کیا نہیں کرنی سو ان لاؤز کو بڑا طریقے سے ریشنلائز کری سپریم کورٹ بھی اور نیچے ہائی کورٹ تو منصور علی شاہ صاحب تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ وہ اس پر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اچھا اس کے اوپر کیا قانونی حصیت کیا قانون کیا کہتا اس کے اوپر کیا وہ جگہ حاصل کی جا سکتی ہے کیونکہ اس میں جسٹس اجاز چودری صاحب کے پاس ایک دو دفعہ کیجنس آئی تھے جب وہ لاہور ہائی کورٹ میں تھے تو انہوں نے بڑی سٹرک کام کر رہے ہو اچھے کام کرتے ہیں اگر آپ کو بنان کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس بنیاد پہ آپ قبضے کی جگہ پہ کر رہے ہیں سر ایکشلی چونکہ اصل تو سی ڈی اے سے بات شروعی تھی اور سی ڈی اے کی ججمنٹ جو دی ہے اس میں بھی اس قسم کی بات ہے پتہ نہیں مسجدوں کی جگہ اور کس کس چیز کی جگہ مصرح آپ یہ سوسائٹی بناتے ہیں میں فیصلہ آباد کی آپ ایک سوسائٹی کاب آٹ کی ہے اس میں ہمیں مسجد کے لئے جگہ چھوڑی گئی بچوں کے سکول کے جگہ چھوڑی گئی پارک کے جگہ چھوڑی گئی اس طرح کی جگہ چھوڑوائی اس کا نقصان یہ ہوتا کہ آپ کی پلان ڈیویلپ منٹ نہیں ہوتی اور گورنمنٹ کے خانچے ہوتے ہیں گورنمنٹ میں ہوتا یہ ہے کہ یہ ساری زمین یہ ہوا یہی ان ایریاز میں یہ ساری زمین جو exist ہی نہیں کرتی تھی کوئی اس میں ڈالی تھی پاک میں اس پر پلوٹ کٹا پلوٹ طریقہ کار ہے ہی نہیں اس طرح کی انفلوینشل لوگوں سے اور پاکستان میں بیشتر جگہیں ایسی ہیں جو لوگوں نے اسی طرح ہی آپ لاہور میں نکل جائیں آپ کوئی بے تہاشا جگہ نظر آئیں گی جہاں پر عجیب طرح روڈ کا سٹرکچر ہے سر یہاں تو قریب آدمی کے ساتھ ایسی ہوتا ہے کہ بچارہ رات کو گھر بن آتا ہے صبح آتے ہیں چار پانچ سات پسطولوں والے بلدوکوں والے آتے ہیں آ کے اس کے گھر پہ طلعہ گھریب آدمی بچارے کے بس کی بات ہی نہیں پہلے وکیل کو فورڈ کرنا اس بچارے کو پتہ ہی لگتا جب آخری اینٹ گر گئی ہوتی ہے اس کو ٹیکنکلی تو لاؤز نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے ادھر ہوتا شاداب صاحب یہ ایسی ایسی واقعات ریپورٹ ہوئے ہیں کہ ابھی جوڈیشری کنایب کرتی ہے سبورڈنٹ جوڈیشری کی بات کر بہت سارے محرکات ہوتے ایک ایمپورٹنٹ تگڑا وکیل آپ کے پاس ہوتا پھر گورنمنٹ کے ادارے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تب جا کی زمین کے معاملات سارے ایسے ہوتے ہیں لیکن ہاتھ ساری باتیں کی جا رہی ہیں کہ شاید وہ خود بھی بیوروکرات تھے اور کسی بیوروکرات کے خلاف فیصلہ کرنے کے لئے میں سب باتوں کو ڈسپیل کرتا ہوں کیونکہ اتر منیلا صاحب کی ججمنٹ ہم پڑھتے رہتے ہیں اس ججمنٹ کو پڑھنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ پاکستان میں کوئی کام کیا یہ سارا کچھ معاملات اس کو اٹھایا جن لوگوں کے زمینوں پہ قبضے ہوئے گیا جن کو لیا جا رہا تھا ان کو ایک ذہنی کوفت تو ہوئی ہوگی ان کو تو بہت کچھ ہونا ہے ان کو تو ابھی کوفتہ بنانا پورا گی اور ان کے خلاف آئی آئی آرڈر اس ججمنٹ میں کاروائی کا ہے اصل تو سر دیکھے نا جو یہ سب سے آسان ہوتا ہے کسی بھی گورنمنٹ سیورونٹ کے لیے کہ جناب ہمارے سے تو ضبع دستی کروالیا گیا ان کے خلاف فارمل پروپر کاروائی آرڈر ہونی چاہیے کیونکہ انہوں نے سرکار کی زمین کو جو مختصت یہ کام کے لیے ہم اگر آپ دیہاتی کبھی یہ جمع بندیاں کھولیں تو اس میں پڑھتے ہوں کہ غیر ممکن چھپڑ غیر ممکن راستہ چراغہ یہ ساری چیزیں اب آپ انڈ پر چودی صاحب اور سارے ملکے نمبردار چرائے بیج دی ہیں شام لات کی زمین بیج دی ہیں اسی وجہ سے پاکستان آج یہ بیڑا گھر انگریز کی جو پلاننگ تھی جب انگریز جس جس جگہ پر رہ کالونیز کٹ آج تک وہ یوزرپ نہیں کی انگریز نے اس ٹائم پر آپ ریلوے لائن دی میاں محمد نواز شریف صاحب حکومت میں آئے ووٹ لینے کے لیے ساتھ ساری الورٹمنٹ کر دی اب آپ میں کہتے ہیں زمین ولول لیتے اور اس کے بعد آتے ہیں جی ایمین ایس صاحب انفلوینشل آگے پارٹی آگئی اچھا یہ تو غریب لوگ بڑی زیادتی ہیں ان کو جناب مالکان حقوق دے دو یہ شداب صاحب اتنا بڑا ظلم ہے جتنی بڑی زیادتی یہ تھی اسی طرح کی زیادتی صاحب جو بنے رہے ہیں ان کا ایک طرف سے بھی ایک چال رہا تھا کہ قبضے کیے جا رہے ہیں قبضہ مافیا ان کی جگہوں پر قبضے کر رہے ہیں سر ایچلی عبدالستاد ایدی صاحب جو ہیں نا ان کی وفات کے بعد ایدی سینٹر کو بڑے نقصانات ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ایک لیڈر ہوتا ہے جو ایک آدمی چیز کو چلا رہا ہوتا ہے اور یہ ون سائیڈی نہیں یہ ٹو سائیڈی چیزیں ہیں ان کے بچے ہم ان کے لیے دعا گو ہیں ایک تو لوگوں نے ان پر اتنا ٹرسٹ نہیں کیا اور لوگوں نے اتنا دل کھول کر ان کو اپنی اتیاد ہے تو سر ایک آدمی کے نام ہوتا ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر شوکت خانم سے عمران خان کو علیدہ کرتے ہیں تو شاید اس کو وہ میں نہ دیکھو عمران خان نے اپنی ایک بنا لی ہے اسی طرح عبدالسطار ایدی جو ہیں ان کا بھی ایک بڑا سٹیچر تھا ایک تو ان کو سب سے بڑا پرابلم آیا وہ دوسری بات ہی ہوئی کہ عبدالسطار ایدی صاحب was a very influential guy ان کے ٹائم میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا زمین پر قبضہ کرنے کا اب ان اداروں کو بے تہاشا سرکاری جگہیں ہوتی ہیں جو دی گئی ہوتی ہیں لیٹسے آپ سکولوں کے لیے بنوائیں ویل فیر سینٹرز بنائیں یہاں پر آپ بکروں کی کھالیں ہیں ان کو کٹھا کرنے کے لیے کچھ چیزیں بنائیں اور منی جسے کہتے ہیں چیزیں ان کو دی گئی ہوتی ہیں لینڈز دی گئی ہوتی ہیں اب وہ لینڈز جن وجہ سے جن پوائنٹ سکورنگ دی گئی تھی ایدی صاحب کو اسی پوائنٹ سکورنگ کا انہیں پتا فائدہ کوئی نہیں تو حکومت کے ہی important جو influential لوگ ہیں جو کہ ان کی side kicks ہیں وہ اب ان کی زمینے کو قبضے کر رہے ہیں اور پوچھنے والا کوئی نہیں یہ بہت بڑا علمی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایدی پاکستان کا جو ہمارا ایدی سینٹر ہے is probably one of the few one of the few departments یا one of the few ادارہ جس میں لوگوں کا ابھی تک proper trust ہے اگر آپ نے ان کے ساتھ بھی یہ کام شروع کر دیا کہ ان کی زمینے بھی ولنا شروع کر دیا اور ان کی اوپر بھی قبضے شروع کر دیا تو لوگ بچاروں کا آپ بالکل پاکستان سے یہ ایسی ہے کہ شوکت خانم کے کل پارک میں جا کے کوئی خوبصورت سا گھر بنا لے اگلا تو پھر راستہ آپ یہی انوار کر رہے ہیں ان کو گورنمنٹ کو protection دینی چاہیے اور مراد علی شاہ صاحب سے ہماری special request ہے غالباً سندھ میں زیادہ cases report ہو رہے ہیں کہ مربانی کر کے کسے چیز نوچھڑ دے ہو تھوڑی مربانی ہے کہ ان بچاروں کا حق ان سے محروم ہے بہت شکریہ پنسودہ صاحب آپ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا آئندہ جبعہ نئے ٹاپکس کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے شاہد آپ ریاض کو اجازت دیجئے اللہ حافظ